مجھے کا ایک بار جوڑدار تالیوں کے ساتھ ابنندن کریں ان کا سواگت کریں میترو یہ ہمارے بھاگڑ کی دھرتی ہے اور یہ پویتر دھرتی ہے سب سے پہلے تو میں اس پویتر دھرتی کو نمن کرتا ہوں اس کو پرنام کرتا ہوں منچ پر براجمان آزم سبی بہتی صحبہ گسالی ہیں کہ ہمیں ایسے پویتر دھام میں ہماری ماں مہین راشت پتی مہودہ جی کا کارکرم ہمیں ملا ہے اور نصیت روب سے ہمیں پرسنتا ہے کہ ہمارا ایسا چھیتر جو صدیوں سے اس دیش کی سنسکرتی اور دیش کے بکاس کے لیے ہمارے ان سب بھائیوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اس میں آج ہمارے راشت پتی مہودہ جی کا کارکرم ہمیں ملا ہے نصیت روب سے بہتی پرسنتا کا بیس ہے ہمارے اس کارکرم میں ماننی ہمارے راجستان کے راجبال مہود ہے شریعریبہو کسندہو بھاگڑے جی ہمارے کیبینیٹ میں ہمارے ساتھی جنجاتی چھتری ویکاس منتری سمانی بابولال جی خراری صاحب ہمارے راجو سمنتری حیمنت مینہ جی اور اس کارکرم میں آئے سبھی میرے اس بھاگڑ چھتر کے پوجہ یوگ بجرگو نوجوان دوستو اور اتنی بڑی سنکھیاں میں آئیں میری ماتا بہنو سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کا بندن کرتا ہوں اب نندن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں نمن کرتا ہوں مانی راشت پتی مہودہ جی کا راجستان کی اس بابندرہ پر ہر دیکھ سواگت اور امنندن آپ دیس کی راشت پتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ محلہ سسکتی کرن کی بھی پردیک ہیں اس لیے میں ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پڑے جوڑدار تالیوں کے ساتھ آپ سواگت اور امنندن کریں یہ بھاگڑ کی دردی ہماری سنسکرٹی کے سنسکرٹی کینر کے روپ میں سمرت ہے یا ماتا ترپڑا سندری براجمان ہے اور نبراترہ چل رہے ہیں اس لیے میں ماتا ترپڑا سندری جی کو بھی میں ان کے چرنوں میں سیس نواتا ہوں ان کو پرنام کرتا ہوں یا ترمینی سنگم بینس اور دھام ہے میں مہان سنت محافظی مہاراج کو نمن کرتا ہوں ساتھ ہی گووند گروہ جی کو بھی میں سردان جلی ارپڑ کرتا ہوں جنہوں نے ماتر مہمی کے لیے اپنا سروس سمرپڑ کر دیا اس بھاگڑ کی پرا کرتک سندرتہ کا انفہم یہ ہے کہ یہاں سیتہ ماتا بن جیوہ پیارن بھی ہیں ہمیں سپیارن میں بن پت پلیا نرمان پریٹکوں کو اور سردالوں کی صبدہ کے لیے بکاس کائر کروا رہے ہیں اور دیسا کی ہماری سرکار نے یہاں کے سانس کرتک پریٹن کے لیے دھارمک پریٹن کے لیے ہم نے سیتہ ماتا پیارن ترپڑا سندری بینس اور دھام اور ہمارے یہ مانگر دھام کے لیے جو ہم نے ایک سرکٹ بنایا ہے اور اس سرکٹ کو ایک سانس کرتک روپ میں اس کو پہچانا جائے پریٹن کے روپ میں پہچانا جائے اس کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے ہماری سرکار نے جنجاتی چھتری کی پسم بھوگو لے کے مہارتھک پریسٹیوں کے باوجودی چھتری کے بکاسے تو بیوین بیقتیوں تتہ سنسطہوں دوارہ کیے گے اتکرشت کائر کے لیے پرثم بار آدھی گورب سممان دیے جانے کا جو نینے ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جن کو یہ سممان ملا ہے ان کا بھی میں سواقت اور اپن اندن کرتا ہوں آج ایسے سممانت ہونے والوں کا ہر دیکھ بہتائی اور سب کام نہ دیتا ہوں تتہہ آسا کرتا ہوں بھی انبیقتیوں تتہہ سنسطہوں دوارہ بھی اس سے پریڑنا لی جا کر اس چھتری کے بکاس میں بھوم کا نبھائی جا سکتی ہے آج مانگرد ہم کی اس پاون دھرا پر ہم سب کے بیچ میں راشت پتی مہودہ جی کا آگمن ہمارے لیے گرب اور سممان کا چھڑ ہے راشت پتی جی کا یہاں آنا اس دھرتی کے گولوکسالی اتحاس کو یاد کرنے اور بلدانیوں کو سردانجل اردت کرنے کا پرتیک بھی ہے یہ دھام نہ کیبل بھاگڑ شیطر کے لیے بلکہ پورے بھارت کے لیے اتحاس ایک دھروار ہے جہاں ہمارے آدھی باشی بیروں نے سو تندرہ سنگرام کے دوران اپنا سربج بلدان کیا تھا بھاگڑ کے آدھی باشیوں نے ہمیسا دیس وقتی اور ماتر مہمی کے پرتی گہری نشتہ کا پرچے دیا ہے پر انتو کچھ لوگ سماج کو گلت دیسامے اپنے نیزی سوار تو ان کے لیے گمراہ کرنا چاہتے ہیں بے ہمارے آدھی باشی بھائی اور بہنوں تتہ ہمارے پوروجوں کے یوگدان کو وہ علپ یوگدان مان رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا یہ یوگدان صدیوں تک صدیوں تک یاد رکھا جائے گا جو آدھی باشی بھائیوں نے جو بلدان دیا ہے میں علپ بچاروں میں نہ مانٹنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ علپ بچاروں میں ان کا یوگدان نہیں مانٹا جا سکتا کیونکہ ان کا یوگدان دیس کی سنسکرتی اور دیس کی آجادی کے لیے بہت مہتمون یوگدان تھا اس دیس کی مٹی کو آدھی باشی بھائیوں نے اپنے خون اور پسینے سے سیچا ہے اور اس کا سب سے بڑا پھرتی کی ہے سردہ استل پوچ مانگردھام ہے یہاں کے بلدان جیسی راشت وقتی امساز کی اننت گاتھائیں میں آدھی باشی سماج آپ کا سربادک یوگدان ہے جو ہمیشہ دیس کے لیے پریڑنا دیتا رہے گا اور آئیے سمیشہ پریڑنا کا سروت بھی رہے گا مانگردھام کو آدھی بازی سمجھائے کہ تیر تسطل کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا حادثی دیا ہے سترہ نومبر گنیس سو تھیروں کو انگریجوں کی حکومت کی سو سڑکاری نیتیوں کا پروت کرتے ہوئے یہاں کے پندرہ سو سیادک آدھی بازی سعید ہو گئے تھے بلدان بھارت کے سو تندہ سنگرام کی مہا گاتھاؤں میں سے ایک ہے جسے ہم ہمیشہ اس پرن رکھنا چاہیے گوبند گروہ جی کے نیترت میں آدھی بازی سمجھائے نے انیہ اور اتیچار کے خلاف جو سنگرام کیا ایک ویساس اور سنگرس اور بلدان کی عدیتی ہے مثال ہے گوبند گروہ جی کی سو تندہ سو تندہ سینانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہان چنتک اور صدارک بھی تھے انہوں نے آدھی بازی سمجھ کو نصہ گوری مازہری چوری اور ان برائیوں سے مکت کرانے کا کام بھی کیا تھا گوبند گروہ جی کی سباہ کے مہدیم سے آدھی بازی سمجھ کو ایک نئی دسہ ملی جہاں انہوں نے سامادھ برائیوں سے لڑنے اور آدھو سممان کے ساتھ جینے کی پرینہ ملی ان کی سکشاؤں نے باگرد شیطر کے آدھی بازی کو سماج کو سسکت اور سنگرد سمدائے کے روپ میں اُبھارنے کا کام کیا باگرد شیطر کے آدھی بازی سماج سمدائے نے ہمیزہ سے مات ربوموں کے پڑتی اپنی نشتہ اور بیرتا کا پرچے دیا ہے اس شیطر کی مٹی میں نہ گیول بلدان کی گاتائیں بسی ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی محنت سمرپن اور اس علاقے کی سانسکرد دھروار نے پورے دیش کو پریڑنہ شروط کیا ہے بیر بالا کالیوائی بھیل کی بیرتا کو کون بھول سکتا ہے انہوں نے اپنے سکشک کی جان بچانے کے لیے اپنا جیون ملدان کر دیا ایسی بیر پلتا اور بلدان کی پرمپرا باگرد کی اس بابندھرہ پر ہمیشہ جیویت رہتی ہے اس افسرپر میں بھگوان بڑھسا منڈا کو بھی میں نمر کرتا ہوں یسوسی پردان منطری سری نریندر موڈی جی نے بھگوان بڑھسا منڈا کی جنتی کو جن جاتی ہے گورو دیبس کے روپ میں منانے کی شروعات کی پردان منطری جی نے جھارکنڈ کے رانچی کے کھوٹی جلے میں بھگوان بڑھسا منڈی کی جنتی پر پی ایم جن جاتی آدیباس نیا مہا بیان کی شروعات کی پتلے سفتہ میں جھارکنڈ گیا تھا میرے کو جھارکنڈ جانے کا موقع ملا میں نے جھارکنڈ اور راجستان کے بیچ آدیباسی سنسکرتی کی سمانتہ کو دیکھا تدہ ہم نے بھگوان بڑھسا منڈا جی کی جن مستلی جھارکنڈ سے راجستان کے بیچ ایک اسپیسل اسپیسل ٹرین سمپرک بھال کرنے کی بھی بات کہی ہے اور نشی ضروع سے وہ ٹرین ہماری جلدی ہی پرارم ہونے والی ہے ہماری سرکار آدیباسیوں کے کلیانڈ کے لئے پوری طرح سے پرتبط ہے ہم سکھا سواس بنیادی دھاچے چھیتر میں آنے کی یوجنا چلا رہے ہیں تاکہ ہمارے آدیباسی بھائی بہنوں کا جیونستہ روچہ اٹھ سکے اس کے ساتھ ہی بانچ بڑھار اس کے آس پاس کے چھیتروں میں کئی بکاس پریوجنا چل رہی ہیں جو اس چھیتر کے سمر بکاس کو سدھ ہوں گی مانگردہ ہم کوئی ایک پرمک دھارمک پریٹر نے اس طرح کے روپے بکشت کیا جا رہا ہے جس نے نہ کیول اس چھیتر کی سنسکیت اور برچار ہوگا بلکہ یہاں کے لوگوں کے نئے روزگار کے افسر بھی شرجت کرائے گا ہماری سرکار نے باغر چھیتر اور جنجاتیوں کے بکاس کے لئے کئی قدم اٹھائے ادھارن کے طور پر ماں باڑی میں کارت سکچا کرمی مہلا سہیوبنی تتہ سواست کرمی کار کرتاؤں کے ماندے میں دس پرست کی بردی بھی ہم نے ہمارے بجٹ میں کی ہے راج کی اہمان ایمہ منداری چھترہ باسوں تتہہ آباسی اے بدیالوں میں آباسی چھترہوں کو دے میز بطہ جو دو آجار پانسو روپے تھا اس کو ہم نے تین آجار روپے کیا اور پرطمہ کی تین آجار روپے پرطمہ کیا تتہہ کھیل اور آباسی بدیالوں کے کھلاڑیوں کا میز بطہ ہم نے چار ہزار روپے کرنے کا کام کیا ہے جس سے کہ وہ ٹھیک پرکار سے ان کو شکشا بھی ملے اور کھلاڑی بن کر کے وہ دیس کا نام بھی روسن کریں یہ گورب کی بات ہے کہ لیک روز کھیل میں یہاں کی جنجاتی بھال آئیں انتراشتے اس طرح پر رجت پدک جیت کر کے آئے ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری راشت پتی مہودہ نے ان کو سممان کرنے کا کام بھی کیا ہے جنجاتی چھتر بھاگڑ کے پکاس کے لیے انہیں گوچنہ راج کے بجٹ میں کی گئی ہیں ہم ان بجٹ گوچنہوں میں دو سو پچاس کروڑ روپے سے پردیس کی راج کے سکشن سنستاؤں ساترہ آباسوں میں صحابات بھارہ میں تیرندہ جیویں تریٹک کھل اکادمی نرمان بالی میں جنجاتی آباس کے پیدیالے کھول لے ادھے پر میں بیر بال کا کالی بھائی سنگرہ لے کے نرمان اتیادی کار دیجی سے کرائے جائیں گے ہم نے تی اے سوی پھنڈ کو جو ایک ہزار کروڑ روپے تھا اس کو ہم نے پندرہ سو کروڑ روپے کرنے کا کام ہم نے ہماری سرکار نے کیا ہے آج مانگردہ ہمیں مانی راجپتی مہودے کی اپستیتی میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے آدھی بازی سمدائے کی بھوم کا کیول ہمارے عطیب تک سیمت نہیں ہے بلکہ بھی ہمارے برطمان اور بھوش کے نرمان میں بھی سمان روح سے مہت پونڈ ہیں آدھی بازی سماج کی یہ بھومی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے مولیوں اپنی سنسکرتی اور اپنے سماج کے پھٹی نشتہ باندھ رہتے ہوئے اپنے دیز کے بکاس میں یوگدان دینا چاہیے راجستان کی اس سمرت دھرتی پر راشت پتی مہودے کی اپستیتی ہم سب کے لیے سو بھائک کی بات ہے میں انت میں آدھی انت میں میں آدھی بازی سماج کے ساس اور سنگرس اور بلدان کو نمن کرتا ہوں اور مانگر دھام کی اس پبتر دھرتی پر آ کر ہم سبھی گربت محسوس کرتے ہیں اور ہمیں یہ سنکل بھی لینا چاہیے کہ ہم اس دھروار کو سرک سکت رکھے رکھتے ہوئے سماننے کا کام کریں اور میرے کو جیسا بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دھونی پر گئے تھے میں مانیے ہماری مہمہی مراشتی پتی مہودے جی کی آگیا لے کر کے میں پانچ کروڑ روپے ہاؤس دھونی کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے کس اچھی سسجد اور اچھی ہماری دھونی بنے اس کے لیے پانچ کروڑ روپے کی میں گھوزنا کرتا ہوں اور دوسرا میں یہاں پولیس چوکی کی آویش شکتہ ہے ایک پولیس چوکی بھی بھی یہ ہو میں آج اس کی بھی گھوزنا کرتا ہوں کی پولیس چوکی بھی نہ ہوگی میں پنے راجپتی مہودے کو ایک بار پنے ہارت ایک سواگت کرتے ہوئے میں آپ سبی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم مل کر ایک سمرت سسکت اور سنگتت بھارت کے نرمان کے لیے آگے آئیں اور ہمارے چھتر کو بھی ہم آگے بڑھائیں اتنا ہی کہتے ہوئے میں پنے راجپتی مہودے جی کو آنیاں پدارنے پر دھنباد بھی دیتا ہوں اور آپ سبی کام ہیں اتنی بڑی سنگیا میں ہماری ماتہ بہنیں اور آپ سبی آئے ہیں مجھے پتا ہے کہ میری نظر جا رہی ہے وہاں تک ہمارے سبی آدھی بازی بھائی ہمارے سبی بیٹھیں ہماری بہنیں بیٹھیں انہیں آپ سبی کا بندن ابنندن بہت بہت دھنباد جے ہند جے بھارت جے راجستان جے بھاگر تازہ خبروں کے لیے بیزیٹ کریں دفیکٹ انڈیا کی ویب سائٹ اور ڈاؤنوڈ کریں دفیکٹ انڈیا کی